بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں انٹی ایس ٹیس موسیقی جانب سے آپ سب کو میں چینل میں خوش امدید کہتا ہوں دوستو آج جو پنجاب پولیس کا سوری اسلام آباد پولیس کا ویپر جو ہم نے شروع کیا ہے جو کہ 21 جولائی 2019 کو یہ ویپر ہوا تھا دوستو اور اس کا آج پارٹ سیکن ہے اس سے پہلے ایک پارٹ اپلوڈ کر چکا ہوں آج اس کا پارٹ سیکن ہے دوستو دیکھیں اس سے پہلے اپلوڈ پارٹ جن دوستوں نے نہیں دیکھا تو اس کا لنکہ اس ویڈیو کی ڈسکرپچن میں پڑھیں آپ ان کو بھی وزن کر کے واج کر سکتے ہیں اور جو دوست نیو ہے تو انسی یہیں ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر چینل آپ کو نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سب سے بہلے سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک بھی کیا کریں اور شیئر تو لازمی کیا کریں تو چلی ہوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کیسٹ نمبر ون میں ہم ایک سے لے کر آٹھ تک پسٹن حل کرتے ہیں انگلیش پارٹ ہے تو انکہ اس کی توڑی سی وضاحت بھی کرنی پڑتی ہے اور آج کوشش کرتے ہیں کہ نو سے پندرہ تک پسٹن جو انگلیش پارٹ کے ٹوٹل 15 پسٹن ہے اس میں اس کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیسٹ نمبر نو سے بارہ تک یہ دیکھیں یہ نیچے جو پریگراب لکھا گیا ہے اس میں سے لیے گئے ہیں پریگراب کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں لکھا ہوا ہے کہ snow has fallen every day جو چیزیں آپ نے اس میں لکھا every day now for the last week پیچھلے آپ نے سے روزانہ برباری ہو رہی ہے برباری ہو چکی ہے has fallen it keeps up اگر اس طرح جاری رہا they will have accumulated over 60 inches in the last two months اگر اس طرح یہ جاری رہا تو کم از کم 60 inches برب جمع ہو جائے گی this region یہ اپنے علاقی کی بات کر رہے ہے has not seen this much snow in one season کہتے ہیں کہ اس region نے ایک مہینے میں اتنا ایک سیزن میں sorry اتنا برباری نہیں دیکھا and famous اچھا this region has not seen this snow since the famous bad winter of seven year ago 7 سال پہلے ایک بھولا اس طرح bad weather bad winter جس میں سلری بہت زیادہ تھی آئی تھی اس میں اس طرح برباری ہوئی تھی کہتے ہیں کہ over 70 inches of snow filled during that winter اس موسم میں 70 inch بربائی ہوئی تھی that record may not break this year کہتے ہیں کہ اس سال وہ record نہیں ٹھوٹ سکتا only one week of winter is left only one week of winter is left number nine how often his eggs snowed کہ بھارت بھار بھاری this much snow پچھلی دفعہ جو موسم تھا سات سال پہلے کی بات کرے وہ کب تا when was وہ seven years ago کی بات ہے سات سال پہلے when was the last time the region had this much اس طرح کی برباری سات سال پہلے ہو چکی تھی اور option here a correct option ہے question number 11 کو دیکھتے ہیں question number 11 صحیح طرح نظر نہیں آنا تو میں یہاں لکھ چکا ہوں دیکھیں یہ وہ question ہے question ہے when will winter end یہ موسمی سرمہ کب ختم ہوگی today نہیں in one week from today i will وہاں آپ نے دیکھنا ایک عبدے کے بعد یہ ختم موسمی سرمہ ختم ہوگی اور باہر شروع ہو جائے گی تو correct option اس میں option b ہے question number 12 question number 12 question number 12 کو بھی یہاں لکھ چکا ہوں میں دیکھیں اس کو ذرا it can be in foiled in foiled اس کے معنی ہے قیاس کرنا اندازہ لگانا یہ پر اگراب جو ہم نے پڑھ لیا تو اس سے ہم نے ایک اندازہ لگا لیا from the passage that the snow fall in this season may be کہ اس season جو بارے بربارے ہوگی یہ ہو سکتی ہے کتنی ہو سکتی ہے option اے میں لکھا ہوا ہے کہ over 70 inches نہیں 70 inches سے زیادہ نہیں لکھا لکھا ہوا less than 70 inches تو اس میں correct option 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 b ہے کیونکہ کہتے ہیں پچھلے سال سات سال پہلے جو ریکارٹا اس کو کہتے ہیں نہیں توڑ سکتا اس میں 70 inches ہوئی تھی تو اس میں list and 70 inches break all the previous cut or resist نہیں option ٹھیک ہے تو correct option is option b کچھ نمبر 12 13 14 15 یہ opposite meaning والے الفاظ دونے ہیں اس میں choose the later word that is most nearly opposite opposite والے الفاظ ہیں تو کچھ نمبر 13 جو لکھا ہوا ہے neat n-e-a-t neat neat and clean اکثر آپ نے سنا ہوگا ساپ سترا ٹھیک ہے neat and clean وہ یہاں option لکھا ہوئے td نہیں option b clear option c dirty گنگا neat and clean کا opposite that is dirty تو correct option اس میں option c ہے آگے question number 14 question number 14 دیکھیں question number 14 question number 14 لکھا ہے w-e-a-k ایک ہوتا ہے w-e-e-k تو اس کا مطلب ہفتہ پورا ہفتہ ساتھ دن جو ہوتے ہیں اور یہاں w-e-a-k we کمزور کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر option b میں صرف دیکھیں اس میں لکھا option a-e-one جو کو کہتے ہیں option b-able able قابل کو کہتے ہیں ایک بندہ کس چیز میں قابل ہوتا ہے اور دوسرا کمزور ہوتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسری کی opposite ہیں ٹھیک ہے and question number 15 ان کو دیکھیں question number 15 آخر ان کو question unreal real آتی کی کوئی کہتے ہیں اور unreal غہر آتی کی جو مصنوع ہو option alif a کو دیکھیں doubtful شکمن کو کہتے ہیں genuine ان اصلی تو correct option اس میں option b ہے دوستو correct option is option b تو آج کے لئے اتنا کافی ہے کیونکہ اس سے بات دوسرا ایک اور topic شروع ہوتا ہے جن دوستو کو ویڈیو پسند آئیے سمجھ گئے ہیں تو please چینل کو سکر کرنے کی ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں thank you for watching